میں عوام کا سچ کو ہوں سو خوام کا سچ کو ہوں سو غریبان کا سچ کو ہوں سو علماء اکرام کی بات کو عزت دے کو ہوں سو بزرگان کی بات کی عزت دے کو ہوں سو میرے بڑیاں کی بات کو عزت دے کو ہوں سو اور میرے پارٹی کے ہائی کمانڈ دیوے گولا جی package کمار سامی صاحب سی ایم ابراہیم صاحب زفر اللہ خان صاحب بی ایم فاروق صاحب ان لوگان کو ان کی بات کو عزت دیتے ہوئے میں یہاں پر آکا ہوں یہ ایک بار مجھے تمہیں موقع دیو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا ہوا چک پیٹ میں آپ کا دورہ جاری ہے لوگ آپ کی طرف بڑھ کر آ رہے ہیں کل بھی بڑی تیدار میں جو ہے جے ڈی ایس پارٹی کو دوسری پارٹیوں سے لوگ بھی جڑے ہیں تو آج بھی آپ نے بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا ہے کیا ریسپانس مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس دن سے جے ڈی ایس پارٹی کو پارٹی سے چک پیٹ اسمبلی کانسٹوٹونسی کو عمران پاشا کو کینڈے ٹھہرانہ کر کے ہمارے دیوے گوڑا ساپ کمار سامی ساپ چودری ساپ ان لوگ سب مل کر ہمارے چودری ساپ جو ہیں وہ مارواری جین کمیونٹی سے سمبند رکھتے ہیں اور وہ بھی خود ایک ایس پیرنٹ تھے تو ان کا بہت بڑا پربلوادہ آکانچی بولتے نا تو ایسے ایک پاورفل کینڈیٹ تھے وہ جب دیوے گوڑا صاحب کمار سامی صاحب چودری صاحب کو بلا کر بات کیے تو آپ لوگ سب عمران پاشا کیلئے کام کرنا کر کے تو چودری صاحب کا بہت بڑا دل رہا کہ وہ میرے لئے اگری کر لئے جیسا کہ میں چامراج پیٹ کسی اور کے لئے خربانی دے دیا اس طرح سے ہمارے چودری صاحب بھی میرے لئے خربانی دے دیئے میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہاں آؤں گا آیا وہ اوپر والے کی اللہ کی مرضی سے تو کس کے ساتھ مقابلہ ہے سارے آپے مختلف پارٹیز ہیں ہمارا جو مقابلہ ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے یہ کمینل پارٹی بولتے نا تو ان لوگوں کے ساتھ ہے میں ہمیشہ سے بولتا آیا اور کہتا آیا اور لڑتا آیا وہ لڑائی جو ہے حق کے لئے صرف بی جے پی کے اوپر میں نے آواز اٹھائی ہے بی جے پی والوں کے لوگوں کے اوپر ہی میں نے جو کچھ بھی وہ غلط کرتے نا انصافی کا کام کرتے مظلوموں کو دباتے غریبوں کو دباتے اور کرنا ٹک کا آمان خراب کرتے تو میں ایک ہی اب میرا آواز جو نعرہ رہتا وہ حق کے لئے انصاف کے لئے بی جے پی کے خلاف سر آپ لگاتا ہے لوگوں میں پہنچ رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو کیا اسے مسائل ہیں جو کھل کر آپ کے سامنے رہے ہیں جو بیسک ایسیوز کیا ہیں چکپیٹ کانسینسی کے جو کمپلینٹس آپ کے پاس ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے بعد اگر آپ بیٹ کر آئیں گے تو اس مسئلوں پر آپ کو کام کرتے ہیں ہاں تو چکپیٹ کے لوگ آپ بھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے والنٹرلی کچھ لوگ مجھے آکے ملے بتائے بدای دیے مبارک بادی پیش کیے اپنی خوشی کا اظہار کرے کہ اس مددے پر کہ چکپیٹ اسمبلی میں آپ کو یہاں پر جو ایمیلے کینڈیے ٹھہرا ہے اس کے لئے ہم بہت بہت ہی خوش ہے اور جو کام آپ نے اپنے ہلکے چامرائچ پیٹ میں کیے ہیں گوری پالیا چامرائچ پیٹ میں وہ کام کو سراتے ہوئے مجھے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ ایجوکیشن علاقے میں ایجوکیشن کے لئے غریبوں کے لئے بہت ساری مدد کی ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ کون سا بھی مسئلہ ہو چاہے وہ اینار سی سی ڈبل اے کا ہو یا پھر آپ کو کوویڈ کے دوران آپ کی جو خدمت رہی وہ خدمت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ لگاتار جو ہے ایجوکیشن اسپیشلی آج میری جو کچھ بھی جو بھی بچی ہوئی یا جو بھی میری عزت ہے وہ تو صرف میرے اللہ تعالی کے مرضی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایجوکیشن کے لئے ہے کیونکہ میں جب ایجوکیشن کمیٹی کا چیئرمن رہا تو میں اتنا کام اتنا کام ایجوکیشن کمیٹی میں کیا جو کہ اس وقت 35 کروڑ کا بجٹ آتا تھا جس دن عمران پاشا جب چیئرمن منع 130 کروڑ روپیس لے کے آیا 130 کروڑ لے کے آیا 130 کروڑ لا کر میں نے اتنا 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 خدمت کیا جو کہ غریب بچوں کو میں بلیزرز دلوایا اب آپ سوچ سکتے ہو کہ بلیزرز گورنمنٹ سکول میں کیسے آ گیا یہی تو سوال ہے آپ جس کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو کہی پر بھی جہاں پر بی بی ایم پی کے سرکاری سکولز کالیجس ہوتے ہیں وہاں پر کسی نے بلیزر ڈال کے سکول میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے دیکھا ہے کیا نہیں نہیں اس طرح سے لوگ جی ڈی ایس میں جڑ رہے ہیں چکپے تھلکے سے کیا اس سے پہلے اس طرح کے لوگوں کی بھرکی ہوئے جی ڈی ایس میں نہیں پہلے تو کیا تھا یہ ایک لیویل سے کام چل رہا تھا الحمدللہ ایک stable لیویل تھا کیونکہ دوسرے جو پرانے لیڈران تھے وہ اپنے حساب سے کام کیے تھے اب یہاں پر کیا ہو گیا Minority vote زیادہ ہونے کے ناتے Minority 65,000 and above 68,000 and above تو یہ voters زیادہ ہونے کے ناتے تو یہاں کے youths میں ایک اتصف جیسا ہو گیا ہے ایک وہ سبھی جو inspire ہو گئے ہیں ابھی عمران پاشا candidate آ گیا عمران پاشا کو ہم vote کریں گے کمار سامی صاحب نے جو فائصلا لیا دیوے گوڑا صاحب نے جو فائصلا لیا چودری صاحب نے جو فائصلا لیا الحمدللہ یہ بہت اچھا فائصلا ہے اس وجہ سے یہ کیا ہے عمران پاشا کر کے specially میں نہیں بتانا چاہتا یہ صرف اللہ کی مرضی سے اور جو کام میں نے کرنا ٹک میں کیا ہے گوری پڑڑا چامراج پیٹ میں کیا ہے میرے کام کو سراتے ہوئے لوگوں کی جو expectation ہے وہ میرے ساتھ جوڑ رہی چکätter حیرت بدšیں